بلکل صحیح بات ہے ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ لیپ ٹاپ میں ہی ہو آپ موبائل میں بھی ایک پی ڈی ایف یا پاور پوائنٹ فائل کھول کے ساتھ ساتھ بول کے ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو کیسے یہ کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ ایک پی ڈی اف فائل یا پاور پوائنٹ فائل کھول سکتے ہیں اس کے ساتھ کیسے آپ اس کے ساتھ بول کے ایک ویڈیو بنا کے اسٹرونٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کا نہیں تو کم از کم آپ کے دوستوں میں ضرور ٹیچرز ہوں گے ان کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ آسانی سے موبائل میں ایک ویڈیو بنا کے اسٹرونٹس کو سینڈ کر سکیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر پسند آیا تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلی بات کہ ہم ایک پی ڈیو فائل یا پاور پوائنٹ فائل اپنی موبائل میں کھول کیسے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے میکرو سوٹ آفیس جو کہ فری ہے آپ پلیز سٹور پہ جائیں اور یہاں پہ لکھیں آفیس تو سب سے پہلی اپلیکیشن ہے میکرو سوٹ آفیس یہ والی آپ نے اپنی موبائل میں انسٹال کرنی ہے اس کی ہیلپ سے ہم پی ڈی ایف یا پاور پوائنٹ فائل کھول سکتے ہیں دوسری چیز کہ آپ کی موبائل میں فائل جو موجود ہے آپ کو کسی نے موٹس پہ سینڈ کی ہے یا ای میل پہ آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یا انٹینیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یا لیپ ٹوپ سے پہلی موبائل میں رکھی ہے کیسے بھی تو فائلی ڈھونڈیں گے کیسے تو اس کے لئے آپ کو کوئی فائل مینجر چاہیے تو آپ کے موبائل میں کوئی فائل مینجر ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ پلی سٹور پہ جائیں یہاں پہ لکھیں آپ فائل مینجر بہت سارے فائل مینجر کھول کے آ جائیں گے لیکن آپ میری رائے یہ ہے کہ آپ فائلز بائی گوگل جو ہے اس کو کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ موبائل میں جہاں بھی فائلز موجود ہوں گی ساری آپ کو دکھا دے گا ہر طریقے کے ڈاؤکومنٹس تو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی روڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو اپنی موبائل میں انسٹال کر دیں تو تیسری چیز کہ جب آپ پیڈیا فائل کھول کے بول رہے ہوں گے اس کے لئے ایک سکرین ریکوڈر چاہیے جو کہ آپ کی سکرین ریکوڈ کر رہا ہوگا ساتھ ساتھ آواز کے ساتھ بولتے ہوئے تو اس کے لئے کیا کریں گے پلی سٹور پہ جائیں گے یہاں پہ لکھیں گے سکرین ریکوڈر جو سب سے پہلے ہے سکرین ریکوڈر اور ویڈیو ریکوڈر انشورٹ انکارپوریشن کا یہ آپ نے اپنی موبائل میں انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے سکرین ریکوڈر اور ویڈیو ریکوڈر انشورٹ انکارپوریشن کا یہ ہم نے اپنی موبائل میں انسٹال کرنا ہے جو کہ سکرین ریکوڈ کر رہا ہوگا ہمارے ساتھ ہماری آواز کے ساتھ بولتے ہوئے تو تین چیزیں ہیں بس اور کچھ نہیں تو سب سے پہلی چیز ہم نے آفیس کیا ہوا ہے جس کی ہلپ سے ہم پی ڈیو فائل کھل سکتی ہیں تو اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری فائلز پڑی کہاں ہیں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں فائلز بائی گوگل جو تھا یہ آگیا تو اب اس میں کرنا ہے ہمیں یہاں براوز پہ آنا ہے ٹھیک ہے اس براوز میں آنے کے بعد یہ ہے دوکومنٹس این ادھر اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کی امبال میں جتنے بھی دوکومنٹس سارے کھل کے آ جائیں گے تو پہلی فائل میں کھولتا ہوں جو بھی مجھے پتا ہے پی پی ٹی ہے یا پی ڈی ایف ہے جو کھولنا چاہتے ہو آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے اوپن کر دیں تو یہاں سے وہ ویو ہو جائے گی دیکھ جائے گی اس طرح ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کی کھل گئی تو آپ موبائل کے اس ہوم والے بٹنگ کو دبا دیں بیچ والے کو تاکہ وہ کھلی ہوئی رہے جو آپ نے کھولی ہے اس کے بعد آپ جائیں یہاں پہ ریکوڈر کو کھولیں یہ ہے آپ کا سکرین ریکوڈر اس کو آپ کھولیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا اس کو یہاں سے آپ پلے کر دیں تو یہ سکرین ریکوڈ کر دے گا جب آپ بول رہے ہوں گے پھر آپ دوبارہ آ جائیں ریسینڈ اپ میں یہاں پہ آ جائیں اب ٹھیک ہے اب آپ کی سکرین ریکوڈ بھی ہو رہی ہے اور جو آپ بولتے جاؤ گے وہ سکرین ریکوڈ ہوتی جائے گی تو اس طرح آپ اپنی موبائل کی سکرین پہ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو ٹچ کر کے یوں کر کے یوں کر کے اور یہ ساتھ ساتھ ریکوڈ بھی ہو رہا ہوگا تو آپ پڑھ سکتے ہو انٹوڈکشن ٹو سی شاپ لینگویج ووٹ اس سی شاپ تو اس طرح آپ پڑھتے ہوئے جائے ہو آپ کا لیکچر ریکوڈ ہو رہا ہوگا اسی طرح یہ پی پی ٹی فائل تھی تو آپ دوبارہ ایک وہ بھی کھول سکتے ہو پی ٹی فائل بھی تو کوئی بھی فائل ہو اس کے لئے آپ آفیس پہ کلک کریں آفیس کو کھول دے گا پی ٹی فائل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح آپ کی پی ٹی فائل بھی آفیس کی حلب سے کھول جائے گی اب آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو تو برحال اس طریقے سے آپ کوئی بھی پی ٹی ہو یا پی ٹی فائل ہو اس کو آپ اپنی موبائل میں کھول کے ساتھ ساتھ بول کے ایک لیکچر ریکورڈ کر سکتے ہو جب آپ کو لگے لیکچر ریکورڈ ہو چکا ہے تو آپ دوبارہ اس میں جائیں اور اس سٹوپ پہ دبا دیں گے تو آپ کا لیکچر سٹوپ ہو جائے گا بن جائے گا پھر اس کے بعد آپ چاہیں کسی کو بھی کیسے بھی سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے سیکھا کہ کیسے پی پی ٹی یا پی ٹی ف کمبائل میں کھول کے لیکچر ریکورڈ کر سکتے ہیں سو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آپ کو ریپلائی دوں گا سو تھینک یو اور یس ٹنپ فگیٹ ٹو سبسکرائب